بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناصرین ناصرین محترم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے ایک ماں کو اس کے بچوں کے سامنے درندوں نے زیادتی کا نکشانہ بنایا اس زیادتی کے بعد ایک بیان آتا ہے عمران خان کا عمران خان کہتے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کو ہمیں نہ مرد بنا دینا چاہیے بہت سے لوگ بہت سے مسلم لوگ میدان میں آئے اور نے کہا کہ واہ اس نے تو ریاست مدینہ والی بات کہہ دی یہی اصول ہم کو لاغو کرنے سے ہی اپنے موالک میں تب ہی ان لوگوں کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اب کچھ ہی دن گزرے ہیں ایک اور واقعہ رنما ہوا ہے جس میں ایک لڑکی ایک انٹریو میں کہتی ہے کہ ہماری کسی سے لڑائی زگڑا تھا ہم نے وان فائی پر کال کی تو انہوں نے کہا کہ ایک پلیس افیسر آپ کے گھر آ رہا ہے تفتیش کے لیے دوستو وہ پلیس والا جب لڑکی لوگوں کے گھر میں جاتا ہے تو لڑکی اس کو کہتی ہے انکل آپ بیٹھیں میں امی کو بلا کر لاتی ہوں پلیس والا کہتا ہے نہیں مجھے آپ کی امی سے بات نہیں کرنے لڑکی کہتی ہے اچھا انکل آپ بیٹھیں میں ایسا کرتی ہوں اپنے والد کو بلا کر لاتی ہوں پلیس والا کہتا ہے نہیں مجھے آپ کے والد سے بھی بات نہیں کرنے لڑکی شکر کر بیٹھ جاتی ہے والدین کی آنے کا انتظار کرتی ہے اس کے بعد جو پلیس والے نے کیا اور کہا وہ میں آپ کو بات بتاؤں گا لیکن اس پہ فوکس کریے کہ آج کے دور کا بادشاہ عمران خان جیسے کہہ رہا ہے کہ ایک اگر مرد ریپ کرے کسی کے ساتھ تو ہم اس کو نامرد بنا دیں یہ آج کا بادشاہ کہہ رہا ہے جس پہ ہم لوگ بہت ہی خوشی سے جنگ کر کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اس طرح کی ہی سزا دینی شاہیے دوستو بات کریں آج سے چودہ سو سال پہلے کی تو یاد رکھیے گا کہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ یا نبی یہ جو زنا ہوتا ہے اس کی کیا سزا ہے تو انہوں نے بتایا کہ جو لوگ شادی شدہ نہیں ہوتے ان کی یہ مقصود سزا ہے اور جو لوگ شادی شدہ ہوتے ہیں ان کی یہ سزا ہے اگر وہ واپس میں زنا کرتے ہوئے پکڑے جائیں گواہ موجود ہوں جنہوں نے بتایا ہو کہ ان لوگوں نے کیا ہے اور پکڑ لیے گئے ہوں تو ان کو پھر سنگسار کر کے مار دینا چاہئے اب سنگسار میں یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے زنا کیا ہے ان کو سامنے بٹھا کر یا کھڑے کر کر جس طرح بھی گرد گرد لوگ گٹی ہو جاتے ہیں اور لوگ ہاتھوں میں پتھر بگڑ کر ان لوگوں کو مارتے ہیں اس وقت تک مارتے رہتے ہیں جب تک وہ مر نہ جائیں اب اس طرح کی سزا جو افکانستان میں بھی لوگ دے رہے ہیں اس طرح کی سزا جب ہمارے مسلمان بھائی دیکھتے ہیں نا تو ان کے اندر کی بھی اپنی انسانگیت جاگ جاتی ہے کہتے ہیں یار دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں ایک بیچارے انسان کو ایک زنا کی بیس پہ صرف اس کو اتنی بری دردناک موت دے رہے ہیں خود مسلمان ہی کہتے ہیں کہ یار دیکھو اتنی دردناک موت دی جاری ہے صرف ایک زنا کرنے کے ویڈا سے میں نے اپنے بہت سے دوستوں سے بھی یہ سنا تھا کہ یار یہ جو سنسار کر کے مارتے ہیں یہ بہت ہی سخت سزا ہے مطلب ایک انسان کو پتھروں سے مار مار کے مار دیا جائے لیکن یاد رکھیے کہ وہ ہمارے نبی تھے جو انہوں نے کیا تھا وہ جانتے تھے کہ ان لوگوں کو اگر اس طرح ایک کو سزا دی گئی تو اگلی سو نسلیں یاد رکھیں گی کہ اتنی طاقتور سزا دی جائے گی کیونکہ یہ گناہ ہی اتنا بڑا ہے اگر آپ کی ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے آپ کی بہن کے ساتھ کوئی زبردستی زنا کرے تو آپ قسم اٹھا کر میں کہتا ہوں آپ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اس وقت آپ کے اندر انسانیت نہیں ہوگی کیونکہ اس وقت آپ کے اپنے ہوں گے اسی طرح یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم امت ہیں ہم ان کے اپنے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے حجشا کیا ہے اس لیے انہیں نے سنگسار کی سزا دی میں جانتا ہوں آپ لوگ کہیں گے کہ یہ تو بہت دردناک سزا ہے لیکن یاد رکھیے ایک کو گر مل گئی تو اگلی سو نسلیں نہیں کریں گی اگر ایک کو بھی نہ ملی تو سو نسلیں اس طرح کا گناہ کرتی رہیں گی اس سے میں سمیتا ہوں کہ اتھا یہی ہے کہ ایک کو سزا مل جائے اور ان کو عبرتناک سزا دی جائے کہ لوگ دیکھیں اس کو اور دیکھ کر اندر دار پیدا کریں کہ یہ نہیں کرنا اب یہ تھے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سزا بتائی تھی جس کو ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ہی برا بھلا کہتے ہیں لیکن وہیں ایک اس وقت کا حاکم عمران خان جس کی میں بہت زیادہ عزت کرتا ہوں بہت سے زگوں پر لیکن یہ جو بات ہے اس نے نامرد کہنے کی بات کی بہت سے لوگ خوش ہوئے کہ وہ عمران خان نے پہلی مرتبہ کوئی اچھی بات کی ہے لیکن یہ یاد رکھی گا کہ عمران خان ایک عام سا انسان ہے جو سزا میرے نبی نے تجویز کی تھی ہمیں وہ سزا دینی ہے نامرد بنا دو گے نا تو وہ اپنے نامردگی جو ان کی تم مرد پر چھین لو گے نا تو ان کی زندگی کا ایک ہی موٹیف ہوگا کہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ یہ زیادتی کی یا جن کے ساتھ وہ زبردستی کر رہے تھے جن کی بنیاد پر ان کو یہ کیا گیا وہ لوگ سائی کو بان جائیں گے وہ پھر اس طرح اگر زنا نہ بھی کر سکے نا تو وہ پھر لوگوں کو اپنی صرف خواہشات کی تسکیم دینے کے لیے لوگوں کو قتل کرنے لگ جائیں گے کہتا کہ ہر ایک کو پگڑ کر سنگسار کرتے جاؤ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا ایک کو سنگسار کرو گے تو اگلی سو نسلیں اس کے بعد زنا کرنے کے بارے میں سوچیں گی بھی نہیں اب آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پھانسی دیتے ہیں یا اس طرح کا کام کرتے ہیں اس سے بھی لوگ نہیں صدریں گے آپ جانتے ہیں زینب کے کیس میں جو اس نے ریپ کیا تھا اس کو پھانسی دی گئے لیکن پھر بھی اس کے کچھ ہی دن بعد وہاں قصور میں ہی اور زیادہ واقعات ہونے لگے اب بہت سے لوگ ہیں جن کو بگڑ کر موتیں دی گئی لیکن پھر بھی لوگ کرتے ہیں لوگ ڈرتے نہیں ہیں اس چیزوں سے لوگوں کو اڑڈرانا ہے تو سنگسار کر کے ہی ان کو موت دینی ہوگی جو کہ ہمارے نبی نے بتایا ہے میں کہتا ہوں یہ بیسٹ ہے آپ اکوانستان میں چلے جائیں تو کسی کی حمت نہیں ہوتی کسی کی ماں بین کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے آپ سعودی رب میں چلے جائیں میرے بہت سے بھائی وہاں پر کام کرتے رہے ہمارے بہت سے ریلیٹیوز ہیں وہاں پر کام کرتے ہیں ان کو جب پوچھتے ہیں وہ خود بتاتے ہیں کہ وہاں کی جو عربی لڑکی ہیں بہت خود صورت ہے میں جب ان سے پوچھتا ہوں کہ ہم انسان ہیں بات ایسی دیسیب جب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کبھی کسی لڑکی کو ہاتھ پر گیرا لگایا یا مطلب برا کام کیا تو ایک ہی بات کہتے ہیں یا سی ہے یہ تو آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے آپ کو وہاں پر پلیٹ میں رکھ کر دی جائے گی لیکن آپ کھائیں گے نہیں کیونکہ اتنا ڈر آپ کے اندر پیوا کیا گیا ہے مطلب یہ جو عمران خان نے کہا وہ ایک جو بھی کہہ رہا ہے ریاست مدینہ میں وہ نہیں ہوتا ریاست مدینہ میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو سنگسار کر کے مارا جاتا ہے اور یہ بری بات میں نہیں ہے کیونکہ گناہ اتنا بڑا ہے ایک کچھ سزا دو کہ سو سال تک آگے کوئی نہیں کرے گا آپ عمران خان کہہ رہے ہیں نامردگی کا میں کہہ تو نامردگی سے بڑا سزائے موت ہے عمران خان جانتے ہیں آپ بھی بہت سے لوگوں کو تھی کہی لیکن اس کے بعد کیا ہوا یہ جو پلیس والا آپ کو واقعہ بتا رہا تھا اس میں پلیس والا اس لڑکی کو کہتا ہے مجھے آپ بہت خوبصورت لگتی ہو آپ کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں مجھے آپ کے والدین سے بات نہیں کرنی مجھے تم سے بات کرنی ہے بچی تھی کہہ لیں اس نے کہا نہیں نہیں آپ اس طرح کے بات نہ کریں میں اپنے امی بک بلاتی ہوں آپ ان سے بات کریں اب ایک یاد رکھئے گا کہ ایک سیکیورٹی آفیسر ہے جو کہ کسی کے گھر میں ہیلپ کرنے کے لیے گیا ہوئے لیکن وہ خود وہاں پر جا کر درندہ بند سکا ہے یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی بچیوں کو جو لڑکی ہیں اس میں پینٹ شیلٹ پا کر باہر نکل پین کر باہر نکل جاتی ہیں تو پھر ان کے ساتھ تو جاتی ہونی ہے اب بتاؤ کہ یہ ایک لڑکی بیچاری کھار پر تھی ایک بار سے سیکیورٹی آفیسر آیا اس کو کہتا ہے آپ مجھے بہت خوبصورت لگتی ہو بچی نے کہا کہ نہیں انکل آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں میرے کھار پر بھی کوئی نہیں ہے جو آئے گا تو آپ ان سے تفتیش کر لیجئے گا بچی پاک کر آگے اندر جانے کوشش کرتی ہے دوستو وہ پلیس والا جا کر اس لڑکی کو پکڑ لیتا ہے پکڑ کر زبردست تھی اس لڑکی کے کپڑے اتارتا ہے ایک یاد رکھئے گا وہ لڑکی بری نہیں تھی اس نے اپنی مکمل جان لگائی کہ کس طرح اس درندے سے بچا جائے لیکن عورتیں ہیں نازک تھی آپ کہہ لیں وہ اس درندے سے اپنے آپ کو نہ بچا سکے اس درندے نے جہاں تک ہو سکا اس بیچاری بچی کے ساتھ اپنی درندگی کو اپنی حوض کو پورا کیا اس وقت کوئی بھی گھر پہ نہیں تھا جب اس کے ساتھ پہلی بار کیا دوسری بار کیا اس کے بعد زیادتی اس کے ساتھ کرنے کے بعد کہتا ہے اگر تم نے کسی کو بھی بتایا تو یاد رکھنا وہ مہارے اڈے پہ یعنی ہمارے پولیس سٹیشن پر ہی آئیں گے میں تمہارے اور تمہارے گھر والوں پر ایک اپنے سے ہی کیس لگا کر تم لوگوں کو پکڑ لوں گا اگر تم نے یہ کسی کو بھی بات بتائی بچی تھی اپنی عزت کو بھی دیکھ رہی تھی اپنے والدین کو دیکھ رہی تھی اور دیکھ رہی تھی جس نے اس کے ساتھ زنا کیا زیادتی کی وہ ایک پولیس والا ہے بچی کچھ دنوں تک نہ بولی لیکن جب والدین اور کئی لوگ مطلب مجزمہ ہوا تو ان سے بیٹھ کر پوچھا گیا تو بیچاری کیا کرتی اندر ایک ٹینس ان ایک گامت ایک درد تھا وہ بتانا چاہتی تھی پھر اس نے اپنے والدین کو بتایا اب والدین جب پولیس ٹیشن گئے اس بچی کی رپورٹ لکھانے کے لیے تو وہاں پر جو پولیس والے تھے انہوں نے اس بچی کے والدین تک کو یہ کہہ کر واپس بھی دیا کہ آج کے بعد اگر آپ نے کہیں پر بھی رپورٹ یا کہیں پر یہ اس کے بارے میں کچھ کہنے کی بات بھی کی نہ تو ہم آپ لوگوں کو جیل کے اندر ڈال دیں گے اب یہ بچی تھی اب وہ بیچارے اپنے انصاف کے لیے در بدر دکے کھا رہے ہیں کہیں ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ ڈاکو یا جو بھی ہوتے ہیں وہ گھر جا کر والدین کے سامنے ان کی بچیوں کے ساتھ جاتی کرتے ہیں کچھ لوگ ایسی ہیں کہ وہ میہ کے سامنے یعنی شور کے سامنے ان کی بیوی کے ساتھ جاتی کرتے ہیں کچھ لوگ ایسی ہیں میں نے اس دیکھا ہے ان کی ویڈیو دیکھی ہیں وہ لوگوں کو پکڑ بھی لیا گیا ہے لیکن کیا ہو یار میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک کو سنگسار کرو گے نا قسم ازاد پاک کی اگلے سو سالوں تک کبھی آپ کو زنا کے خبر تک سنائی نہیں دے گی آپ سے یہی کہنا ساتھا ہوں کہ اپنے اردگرد دیکھئے اگر ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ وہ جو بچی جت کے ساتھ اس پلیس کمیشنر نے زیادتی کی اس بچی کو انصاف مل سکے کیونکہ ان بیچاروں نے اب آپ عوام پر شور دی ہے کہ آپ لوگ ان کو انصاف دلائیں گے کیونکہ گریب فیملی تھی پلیس سٹیشن گئے انہوں نے بھی ہلپ کرنے سے منع کر دیا اب آپ لوگ ہی ہیں میری ویڈیو بے شک شیئر نہ کریں لیکن خود اٹھیں ان بیچاروں کے لیے ویڈیو بنائیں اب یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کہیں گے کہ ان کی جو عزت ہے ہم اس کو کیوں اچھا لیں گے نہیں یار ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کی ظالم کو ضرور سزا ملے گی انشاءاللہ اگلے ورے تک ہم اجازت دیجئے گا اللہ نکے با